اچھا آپ ذرا آگے بڑھتے ہیں اور ہم نا ہم ذرا اپنے ایک ایٹیٹوٹ کے والے سے بات کرنا چاہیں گے ہماری قوم کی ایک ایٹیٹوٹ ہے ستی ہم لوگ نا نام پہ اور شکل پہ بہت زیادہ جاتے ہیں آپ کھانے پینے کی چیزیں آپ لے لیں آپ سنگھاڑے دیکھ لیں اب میں اپنی بات بھی کروں بچپن میں تو مجھے یاد ہے کہ میرے اببہ زبردستی عبال کہ ہم ٹھونس ٹھونس کے ہمیں کھلاتے تھے کہ میٹھے سیلے کے لئے بہت اچھے ہوتے تھے کیونکہ ہم کھتے تھے کہ بچے مٹھے بھی آتے تھے وہ بھی ہمیں ایسے ہی مٹھے تو مجھے بھی کھلایا گیا ہاں وہ تو کیونکہ ملیریہ وارہ سارے چیزیں ہوتی تھے لیکن مٹھے کہیں سے نہیں ہوتے تھے وہ کوڑے ہوتے تھے مطلب بہت کڑوے ہوتے ہیں بھائی اچھا اس کے لائے جسے آپ نے کہا تھا کہ کیوں تو یہ تو ہمیں یہ تو ہاں یہ تمہیں ڈاکٹر سا بھی بتائیں گے کہ سنگھاری تنی کی امپورٹن لیکن ہم لوگ نا اس کی شکل پہ بہت زیادہ جاتے ہیں کہ جی ہاں اس کی شکل نہیں اچھی اور نام پہ بھی نا کیونکہ نام ہم موڈر نہیں لگتا اب ہم اسی کو جب وارٹ چیسٹر کہہ کے بلاتے ہیں اور جب آپ ٹرائول کرے ہوتے ہیں دنیا میں اب زیادہ دور بھی نہ جائیں تمہارے آس پاس کے ممالک میں جہاں بڑے شوق سے بھاگے بھاگے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو جب انہیں ویچیسٹیں دیے جاتے ہیں آپ انہیں پیار سے محبت سے عقیدت سے ان کو کھاتے ہیں پیسے خرچ کر کے کھاتے ہیں اور وہی چیز جب آپ کو پاکستان میں دی جاتے ہیں رول رہی ہوتی ہے یہاں پہ ٹھیلوں میں مو تک نہیں لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آپ کتنا بڑا کفرانے نعمت کریں اور ستی اور آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر بھی موجود ہوں گے جن سے پوچھیں گے کہ اس میں کیا کچھ خصوصیات ہیں موجود ہیں جی ہمارے ساتھ اور جاتے ہیں کہ کیا فوائد ہیں نیوٹریشنسٹ ہیں آئیشہ عباد صاحبہ بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا بظاہر اتنے خوشنما نہ دیکھنے والے جو سنگھاڑے ہیں ان کے جو نیوٹریشن فیکٹس ہیں اس کے بارے میں بڑی بات کی جاتی ہے تو ذرا ہمیں بتائیے گا کہ کیا 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 اس میں خاص چیز ہے جو کہ ہمارے لیے فائدے مند ہیں اس میں خاص چیز بہت ہے لیکن وہی بات ہے کہ ہم لوگ بس شکل کے اوپر چلے جاتے ہیں اور گورا رنگ جو ہے وہ میں بہت سچان ہوتا ہے ان بچالوں کا رنگ گورا نہیں ہے اندر سے گورا نہیں ہے اندر سے گورے اندر سے گورے آتا ہے یہ بہت تھوڑی دیر کے لیے ونٹرز میں یہ ہوتے ہیں لیکن جن ماں کو بہت اشیوز ہیں اور واقعی بچاری ہیں کہ ہمارے پچوں کی ہائیڈ بہت اچھی ہو جائے تو یقین کریں کہ اس کا پاورر اگر صبح شاہ کو ون ٹی سپون کھلاتے ہیں تو ان کو بہت جوادز بینیفٹ حاصل ہوتے ہیں یہ اس کے اندر ہیلس بینیفٹ بہت جاتا ہے نیوٹریئنٹ ویلیوز اس کے بہت جاتا ہیں وائٹیمن بی سکس کا یہ بھرپور خزانہ ہے اور اس کو آپ دبا کے استعمال کر سکتے ہیں اگر صبح جیسے کہ آپ یہ سردیاں ہمارے پاس سے سٹارٹ ہو چکی ہیں تو صبح اگر آپ اس کو سیریل فارم بے لیتے ہیں اور اس کو آپ پتا لیتے ہیں بہت اچھے طریقے سے پھر ایسا ایسا آپ نے اس میں دودھ ایڈ کیا اس میں آپ دی سی کھی کو ایڈ کرتے ہیں الائی جی کو ایڈ کرتے ہیں اور اس کا آپ صبح کے وقت میں سیریل لے لیتے ہیں تو یقین کریں کہ پورے سردیوں میں یہ آپ کو اتنا انرجیاتک رکھتا ہے آپ کے ہائٹ کیشوز پر ہوتے ہیں آپ کے ویٹ آپ کا بہت اچھا حصہ مینٹینڈ رہتا ہے اور پورا دن آپ کو جو سردیوں میں محسوس ہوتا ہے کہ پوری آپ کو تھکاوت ہو رہی ہے آپ کو کمزوری محسوس ہو رہی ہے تو وہ اس کی وجہ سے آپ کو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے اتنا فائدہ ملتی ہے اچھا آنسو ڈاکٹر عائشہ اگر ہم ڈائیٹ کرنا چاہیں تو ڈائیٹ کے اعتبارد سے بھی تو بہت اچھا ہے کیونکہ اس میں کیلوریز بہت زیادہ کم ہوتی ہیں اس میں کیلوریز بہت زیادہ کم ہیں اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ بہت ہی ہائے کیلوریز ہے کلشفرن نیول سے آپ کے بہت کم کرتا ہے ہارٹ پینٹری بہت زیادہ ہے کینسر سے اس کی بہت زیادہ بچتا ہے تو اس کے تو فائدہ ہی فائدہ ہے اچھا اور کن لوگوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہے ایسے بھی ہے کہ کچھ ایسے لوگوں ہیں جن کو کوئی ایسی بیماری ہو جو نہ کھا سکتے ہو یوز نہ کر سکتے ہو ہاں یہ آپ کا اچھا سوال ہے جن لوگوں کو بہت زیادہ گلوٹنگ کے شکایت ہوتی ہے یا بہت ہم کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی چیزیں ایسے کھا لیتے ہیں اور ان کے اچانک پیٹ میں درد ہو جاتا ہے تو وہ گیس کی گیسٹرک پرابلمز جن کو ہوتی ہے تو وہ اس کو تھوڑا سا آوائیڈ کریں یا بہت تھوڑی مقدار میں لیتے ہیں ادھاوائز یہ ہارٹ پینٹری ہے کینسر سے میں نے جیسے کیا آپ کو بتایا بچاتا ہے اور بہت اچھا یہ ڈی ٹاکس کرتا ہے آپ کی بودی کو اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کرتے ہیں جانریس کئی دفعہ لوگوں کو ہو جاتا ہے اور جب ہم نے اس کو دیا ہے تو ایون اس کے اندر اس کے بہت اچھے ریزلٹ ہیں لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جی فرگنسی کے اندر خواتین اس کو استعمال نہیں کر سکتی فرگنسی میں بھی یہ بلکہ سیف ہے وائٹیمن بی سے آپ کے ایمیون سسٹم کو اتنا بوسٹ کرتا ہے اتنا اچھا کرتا ہے کہ پرگنسی کے اندر بھی خواتین اس کو بہت اچھے طریقے سے استعمال کر سکتی ہیں پروٹین اس سے موجود ہے لوگ ان کیلریز ہے وائٹیمنز اس سے موجود ہے تو پلیز اس کو استعمال کریں اس سے تھوڑا دن رہنا اور پھر اس سے چلے جائے Also Dr. Sahiba کیونکہ اس کے اندر بیماریوں سے لڑنے کے لیے ایسے انٹی آکسیڈنس موجود ہیں جو کہ کافی زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو کتنی زیر ویسے مجھے بتائیں کہ چلے آپ نے کہا کام وقت کے لیے آتے ہیں بڑے امپورٹنٹ بھی ہیں تو ہم اس کو رکھ ریزرف کر کے رکھ ساتے جسے ہم سٹوبریز کو رکھ لیتے ہیں ڈیفرنٹ پھلوں کو رکھ لیتے ہیں آم کو رکھ لیتے ہیں تو کیا اس کو پرزرف کر سکتے ہیں اس کو ہم پاوڈر فور میں کر سکتے ہیں یعنی کے جس میک پاوڈر فور میں کر سکتے ہیں we can refrigerate it اگر ہم چاہیں تو ورنہ اس کو فرنج میں بھی رکھ سکتے ہیں کہ ہم پاوڈر بنا کر رکھیں پاوڈر بھی اس کا ایزیلی ایویلی پاوڈر ہوتا ہے جن سٹوبر پہ ہم براسری کرتے ہیں وہاں سنگھارا پاوڈر لے سکتے ہیں ووٹر جیسنس کئی دفعہ اب تو ویسے بھی مل جاتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اب یہ صرف ایک ایسی چیز رہ گئی ہے کہ اب صرف ونٹرز میں ملے کافی عرصے کے لیے بھی مل جاتا ہے یہ تو ایسی بات نہیں ہے اور باقی یہ کہ ہم نے اس کا پاوڈر بنا کر اور ہم نے اس کو رکھ لیا کافی جنوں کے لیے اور جن لوگوں کو بہت عرصے کی خانسی ہوتی ہے جس ہم دائمی خانسی بول رہے ہوتے ہیں انہوں نے جب اس کا پاوڈر کا استعمال کیا یا اسے سیریل میں استعمال کیا یا اس کو دیسی گھی کے ساتھ یا شہر کے ساتھ استعمال کیا تو بھی بہت فائدہ ہوا اگر انہوں نے بھی سنگھاڑے کا استعمال کیا تو اچھا سارے اس کے فائدے ہیں اور ہماری آئیے ایس کی چیزیں کہ یہ ہر جگہ کو نظر آ رہی ہوتی ہے اور اس کو چھوڑ چھوڑ کیا بلکہ آل سو راکھر سب ہم دیکھیں تو ہمارے ہاں تو بلڈ پیشر کے لوگوں کو اتنے مسئلے مسائل ہیں یہاں پر ہارٹ ڈیزیزز ہم دن باتیں دیکھ رہے ہیں بڑھتے چلے جا رہے ہیں پہلے ایک چیز جو ہم ایک سپیک کرتے تھے بیماری کے جی جو ہارٹ کے پیشنٹس ہیں وہ زیادہ تم دیکھتے تھے کہ ساٹھ سال سے زائد عمر کے لوگ ہوتے تھے اب تو بیس سال جیسے آپ کروس کرتے ہیں آپ کو دل کی بے شمار بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں تو یہ تو اس سے بھی فائٹ کرنے میں حل دیتا ہے اس سے فائٹ کرنے میں حل دیتا ہے اسی باتی ہے کہ جب آپ سالت پنا رہے ہوتا ہے you really sometimes want to have different combination of salad یاکہ سالت کی different یاکہ سالت بنائیں اور اس کے لئے سنگھاڑا ایڈ کرنے آپ کا ٹیسٹ دیفرنٹ ہوتا ہے اور ایسی چیز آپ ایڈ کریں جس سے آپ کو different nutrients بھی مل رہے ہوں different vitamins بھی مل رہے ہوں protein بھی مل رہے ہوں اور آپ کو کیا جائے اور benefits ہوتے سا رہے ہوں اور constipation بھی دور ہو جائے زبردست جی زبردست لیکن احتدال کے ساتھ ہر چیز use کریں تو اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے اور یہ سنگھاڑے ابھی ٹائم تھوڑا سا رہے گے تو فائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ آئیشہ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیں اور ہم نے دیکھا ہائی لائٹ ہوئی چیز ہیں ہم تو نام پہ جاتے ہیں ہم شکل پہ جاتے ہیں نام پہ جاتے ہیں ہمیں لگا کہ نام جو ہے what a chestnut simple نام strawberry آپ نے بچوں کو بتایا ہے نہیں strawberry کیوں رکھنے اتنا پیارا سکنگریزی نام what a chestnut what a chestnut اپنے بچوں کو بولیں گے بچوں کو یہ ہے کہ موتوبر چیز ہے what a chestnut happy موتوبر چیز گھاڑا کہیں گے بچوں کو لے گا چلکہ اتار اتار کے نا بزائر نہ دیکھیں چلکہ اتار اتار کے صاف صوف کر کے پہ اس کے بعد کتنی پیارے ہارٹ شیف ہوتے ہیں نا اچھے ہوتے ہیں تو خیر چیز ضرور خود بھی کھائیں دے بچوں کو بھی کھلائیں دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں بلڈ پیشری سے کم ہوتا ہے وزن اسے کم ہوتا ہے کیونکہ کیلوریز اس میں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور اگر آپ تھوڑی اچھا تھوڑی سی اماؤنٹ میں کھا لیں یہ نہیں کہ اتنا زیادہ بول کھائیں تو کافی بیتے آپ کا سمس کو پہتا ہے ہر چیز کی مطبع زیادتی نقصان دے ہم ڈرائے فروٹ کے نام پر کیا کرتے ہیں مطبع ایک مٹھی کہتے ہیں اور پھر ہم چیک کرتے ہیں کہ ہماری مٹھی کتنی مطبع ایک کھانے شروع کرتے ہیں تو آپ رکھتے ہی نہیں اور وہ بزن دم کرنے کے لئے کھا رہے ہوتے ہیں لیکن کونٹیٹی ہر چیز کی مطبع اعتدال ہر چیز میں بہت اچھا ہوتا ہے